ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ سبی کا ارچنا رائے بلوگ میں آئی ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے سواست ہوں گے مست ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس میں ہمیں بہت ہی کم سامان کی ضرورت پڑے گی اور بہت ہی تیسٹی بنے گی بلکل مارکٹ اسٹائل میں ہمارے یہاں جھانسی میں یہ سیپری کے مارکٹ میں ملتی ہے میں نے بلکل اسی طریقے سے بنائی ہے تو چلیئے میں نے کیسے بنائی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس میں ہمیں کچھ یادہ سامانگری نہیں چاہیے یہاں پر میں نے لی ہے سویا بین قریب ایک کٹوری تو میں نے ان کو بھگو کر رکھ دیا ہے پانی میں یہ میں نے سادہ ہی پانی لیا ہے اگر آپ کو تھوڑی بہت جلدی ہو تو آپ تھوڑے گنگونے پانی میں بھی رکھ سکتے ہیں اور انہیں ہم پندہ میٹ کے لیے فون لے کے لیے رکھ دیں گے جس سے کہ یہ اچھے سے فون جائیں اور فون لے کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے اور یہاں پر میں نے چاول لیے ہیں دو کٹوری تو یہاں پر دیکھیں میں نے چاول لیے ہیں پلاو والے تو ان کو میں نے پانچ میٹ پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے اور بناتے ٹائم ہم انہیں ایک دو بات اچھے پانی سے واش کر لیں گے ساف پانی سے تو یہاں پر دیکھیں قریب پندہ میٹ ہو گئے تھے سویا بین اچھے سے فون گئی ہیں تو آج ہم بریانی ککر میں بنا رہے ہیں تو ککر میں میں نے آدھا چمچ تیل ڈالا تھا اسی میں ہم ان کو فرائے کریں گے اور ان کو ہمیں جب تک میڈیم فلیم پر پکانا ہے جب تک کہ ان کا کلن اچھے سے گولڈن براؤن نہ ہو جائے اور ان کو تیج آج پر بلکل نہیں پکانا ہے نہیں تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے پکیں گے بھی نہیں تو بس ہمیں نے میڈیم فلیم پر ہی گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے ان کو فرائے کرنا ہے تو سویا بین جیسے ہمیں فرائے ہو جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ فرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکار لیں گے اور اسی ککر میں ہم بریانی بنائیں گے تو چلیے ہم اسے ایک برطن میں نکار لیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اسی ککر میں تیل ڈال دیا تھا ایک چمچ کے بڑے چمچ کے قریب اس میں گرم ہو جانے کے بعد اس میں میں نے قریب چار پانچ لونگ ڈالی ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچی کٹی ہوئی کٹی ہوئی کالی مرچی ہمیں ڈالنا ہے اور وہ بھی تھوڑی زیادہ قوائنٹیٹی میں کیونکہ بریانی میں کٹی مرچ جو کالی مرچ کا سواد ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے اس کو اچھے سے پیس کر ہی ڈالایا اور میں نے پھر اس میں تھوڑی سی ہینگ ڈال دی ہے اور اس میں پانچ سے چھے ہری مرچ آپ اپنے اکشا کے انوسرہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈالی نہیں پسند کرتے تو اسکپ کر دیجئے تو یہاں پر پانچ سے پانچ ہری مرچ میں نے لمبی آکار میں کٹ لی تھی تو میں نے ڈال دی اور ایک میں نے بڑی الائچی لی ہے وہ بھی میں نے ڈال دی اب ان سب مسالوں کو ہم اچھے سے تھوڑا سا ہی پکائیں گے اور پھر میں نے دیکھی یہاں پر تویا بین کی بڑی جو ہم نے فرائی کی تھی ان کو ڈال دیا ہے اور چاول کو اچھے سے ہم نے واش کرنے کے بات یہاں پر چاول بھی ڈال دیئے ہیں اور یہ بریانی بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی کم چیزوں میں بنتی ہے تو ترنت میں نے چاول بھی ڈال دیئے چاول دو کٹوری تھے چار کٹوری ہمیں پانی ڈالنا تھا تو میں نے چار کٹوری پانی نہیں ڈالنا تھا کیونکہ یہ پلاو والے چاول ہیں تو ان میں تھوڑا کم پانی لگتا ہے تو آپ تین یا ساڑھے تین کٹوری پانی ہی ڈال لیئے اور سواد انوصار آپ نمک ڈال دیجئے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر کوکر کا ڈھکن ہم لگا دیں گے اور اسے قریب ہم دو سیٹی آنے تک رکھیں گے گیس پر تو بس جیسے ہی دیکھیں میں نے ڈھکن لگا کر رکھ دیا ہے اور کوکر اب اسے دو سیٹی آنے کا ویٹ کر اور دو سیٹی ہو گئی ہیں اب ہم کوکر کو کھولیں گے اور دیکھیں ہماری بریانی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اور اب یہ پوری نہیں بنی ہوئی ہے ابھی ہم اس کو بیچ سے اس کے دو پارٹ کریں گے مطلب بیچ سے اس میں دو پارٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اس میں تھوڑا کلر ڈالنا ہے فوٹ کلر ڈالنا ہے جس سے کہ یہ دو کلر کی دیکھیں تو یہاں پر اسے میں نے اسے اس طریقے سے بنایا ہے تو ہمیں دو دو بار چاول ڈالنا کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور جلدی بھی بن جائے گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے بیچ سے دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کر لیا تھا آدھے اسے میں ہم کلر ڈال دیں گے آدھا حصہ ایسا ہی رہنے دیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے چھٹکی بھر فوٹ کلر لیا ہے اور فوٹ کلر آپ اپنی پسندتا لے سکتے ہیں جو کلر کے آپ کو پسند ہو تو یہاں پر میں نے ریڈ کلر لیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں مارکیٹ میں ایسی ریڈ کلر کے ریڈ اور وائٹ ملتے ہیں تو ریڈ کلر دیں گے میں نے تھوڑا سا گھول کر ڈال دیا ہے اور جس طرف ہم نے کلر ڈالا ہے اسی طرف کے ہم چاول کو مکس کریں گے ابھی ہم پورے چاول مکس کریں گے تو پورے ریڈ ہو جائیں گے اس لیے ہمیں آدھے ہی چاول مکس کرنا ہے اور جیسے ہی تھوڑی پانس منٹ بعد ہم پورے چاول ان میں ملا سکتے ہیں سائیڈ والے چاول بھی ان میں ملا سکتے ہیں پھر کوئی دکت نہیں ہے ابھی لیکن ترند کی ترند ہم ان میں نہیں ملائیں گے کیونکہ پورے میں پھر کلر ہو جائے گا تو بس اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دیکھیں میں نے پورے چاولوں کو مکس کر لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری فائنلی بلکل مارکیٹ اسٹائل بریانی بلکل تیار ہو گئی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اور میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گئی میں نے اس میں بریانی مسالہ بھی ڈالا تھا جو کی ویڈیو میں نہیں آ پایا تو آپ اس بات کو اگنور کیجئے گا اور کیونکہ اس بریانی مسالہ کے بغیر تو بریانی بنے گی ہی نہیں تو یہاں پر دیکھیں فائنلی ہماری بریانی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اور دیکھیں کتنی سندھر لگ رہی ہے آپ لوگ بھی کھائیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک کر دینا چینلن پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر دینا تھینکیو تھینکیو فور واشنگ